ہمارے رحیم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشل یوٹیوب چینل تو دوستو ہمارے معاشرے میں اتنی گھٹن ہے ہمارے معاشرے میں اتنی جو ہے نا وہ ایک آہ 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 پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور کچھ ادارے ایسے بن گئے ہیں جو شطر پر مہارہ بن گئے ہیں وہ حق بات کہنے کو بھی جو ہے نا وہ اپنی توہین اور اپنے ادارے کے خلاف سمجھتے ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں بات کر رہا تھا جو ہے نا ہمارے ایک فلاحی اور ایک اچھے ایک معاشرے کی اصلاح کے پروگرام سریعام کے ٹیم کے بارے میں اور اس کے جو سربراہ ہیں اقرار الحسن اور اس کے بارے میں جس کو گزشتہ روز خبر آئی ہے کہ ایک آئی بی کے ادارے کے جو ہے نا وہ اہلکار انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اب دیکھیں تشدد بھی اتنا جیسے کوئی انا کا مسئلہ ہو کوئی ذاتی مسئلہ ہو عزت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور اشیو ہو یعنی ان بیچاروں کو ایسے جو ہے نا وہ ان کے کپڑے اتارے گئے اب مجھے بتاتے ہوئے شرح محسوس ہو رہی ہے اور ان کو فیزیکلی طور پر جو ہے نا وہ جو ہے ٹارچر کیا گیا اور ان کے جو ہے ناسک آزا کو بجلی کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ دیا گیا اتنی بات قسمتی کی بات یہ ہے یار ایک آئے کا آدمی اگر اس ملک کی اچھائی کے لیے کرپشن کے صفائے کے لیے معاشرے میں جو ہے نا وہ برائیوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے تو یار اس کا یہ صلح نہیں ہے اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کوئی بھی ملک میں مقدس گئے نہیں ہے کیا آئی بی کو یہ سارٹیفیکٹ مل جاتا ہے کہ وہ جیسا مرضی آئے کرتے رہے اب جو اقرار و لسن کا موقف آیا ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہم نے آئی بی کے اندر کرپشن پکڑی اور اس کے ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں تو جب ہم افیسران کے پاس لے گئے تو انہوں نے بجائے اس کے خلاف کاروائی کرنے کے ہمارے دوستوں کو وہاں جو ہے نا کپڑے اترائے اور کپڑے بھی زبردستی اترائے کہتے ہیں کہ وہ گن کوئنٹ پہ پسٹل انہوں نے تانے ہوئے تھے اور بالکل جو ہے نا وہ ننگا کر کے ان کو جو ہے نا وہ تشدد کیا گیا اور میں تو سن کے حیران ہو رہا تھا کہ ان کے مقصود نازک آزا کے اوپر بھی تشدد کیا گیا یا کیسی بے ہی سی ہے یا اتنے معاشرے میں اگر کوئی ایک آواز حق سچ کی بھی ہے ایک آواز اصلاح کی بھی ہے تو خدا رہا اس کو تو کم از کم گم نہ کرو یار اور میں تو خوش ہوں اور میں اس کی پریس کانفران سننے کے بعد مجھے کافی جو ہے نا حوصلہ ملا کہ اتنے زیادہ جبر اور ظلم کے باوجود بھی اقرار اللہ حسن کا جو ہے نا وہ حوصلہ بلند ہے تو ہم اقرار اللہ حسن کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ قوم آپ کے ساتھ ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ سختیاں یہ ظلم اور یہ زیادتیاں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی اور یہ ہر دور میں ہوا ہے جبر ہر دور میں کیا گیا ہے حق بات کرنے والوں کے اوپر تو لہذا آپ ڈٹے رہیں نوجوان آپ کے ساتھ ہیں آپ ایک نیک مقصد کے لیے جو نا وہ جد و جہد کر رہے ہیں تو کوئی بھی اس ملک میں مقدس ادارے نہیں ہے کوئی بھی کوئی ادارہ مقدس نہیں ہے تو یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو ادارے ہیں اگر ملک کے اندر کریپشن کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو ضرور جو ہے نا منظر عام پہ آنا چاہیے تو دوسری طرح کا موقف یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بار بار روکتے رہے ہیں اقرار اللہ حسن کو وہ نہیں مانا وہ حساس معاملات میں جو نا مداخلت کرتا رہا ہے تو یار یہ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا جس کو جو ہے نا وہ سزا دے نہیں ہوگا داری کا سرٹیوکیٹ آپ لگا دو جس کو آپ نے گندہ کرنا ہو اس کو کہہ دو کہ حساس معاملات کو یہ چھیڑ رہا تھا اس ملک کا ہر معاملہ جو ہے نا وہ پبلک کا جو ہے نا وہ ایک اساسہ ہے ہر ادارہ ایک پبلک جو ہے نا وہ سے جو ٹیکسس سے ترخواہ لیتا ہے ہر معاملہ جو ہے نا وہ پبلک کو جواب دے ہر معاملہ کے اندر اگر کوئی کرپشن ہے کالی پیڑے ہیں تو ان کو بینکاب ہونا چاہیے اگر ہم نہیں کہتے کہ سارے آئی بی میں سارے گندے ہیں اگر رزوان نام کا کوئی شخص اس میں یا اس کا اہلکار یا اس کے کوئی چھوٹے نمیندے وہاں کچھ ایسا کام کر رہے تھے کرپشن انہوں نے لے کے کوئی کام کیا اور ان کے سٹینگ اپریشن کے دوران وہ ثابت بھی ہوا تو پھر جو ہے نا آئی بی کے آلہ افسران کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیتے نہ کہ اگر جنہوں نے وہ ثبوت پکڑے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو بہرحال اس ویڈیو کے ذریعے ہم اکرال اللہ حسن کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اکرال اللہ حسن آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ کے ٹیم اچھا کام کر رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کبھی بھی مت گھبرانا حق ساتھ ہمیشہ کہتے رہنا یہ جو ہے نا آہ طاقتیں یا یہ آہ لوگ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں ملک ہے تو ہم ہیں آہ اور آہ حق کی آواز جو ہے نا مبلاند کرتے رہنا تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے حمیوں ناصر و بھس ملک ہے